اسلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس فید نکوی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امیدہ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کو تھم نیل دیکھا آج ہم پی ایس او کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ پی ایس او کی جو شیئر پرائس ہے وہ اتنی نیچے کیوں آگئی ہے اور اس کو ابھی ہمیں انویسٹمنٹ پرسپیکٹیف سے بھائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو مجھے امیدہ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنا والی تمام ویڈیوز کا آپ کو نوٹفیکیشن مل سکتے ہیں آج کی مارکیٹ کی بات کر لیں تو مارکیٹ نے آج پندرہ پوائنٹ پوزیٹیف پرفارم کیا کلوزنگ دی ہے پندرہ پڑھا پوائنٹ پوزیٹیو میں مارکیٹ آج نیگٹیو پوزیٹیو پرفارم کرتی رہی ہے مسلسل ٹوپ ایکٹیو سٹوکز کی بات کر لیں تو بی اے پی ایل بینک اسلامی پہلے نمبر پر اس میں بولیوم بھی سب سے زیادہ لگیا اور سٹوک میں آج اپر کے ایپی لگیا اس کی مین ریزن یہی ہے کہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ جی ایس جانگیر صدیقی گروپ جو ہے بینک اسلامی کا مجوٹی شیر اولڈر بننے جا رہے ہیں اس کو ایکوائر کرنے جا رہے ہیں تو اس کے سلسلے میں آج پی ایس ایکس کی ویب سیٹ پہ جی ایس بینک کی طرف سے اناؤنسمنٹ بھی آئی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو پیٹیشن فائل ہوئی تھی اس کو کوٹ نے ڈسمس کر دی ہے تو جلدی بی آئی پی ایل کے بھی جو معاملات ہیں وہ ریزولف ہو جائیں گے دوسرے نمبر پہ ہمارے پار ڈبلیو ٹی ایل ہے او جی ڈی سی ہے پی ای بی ٹی ایل ہے کے ایل ٹی پی ایل پی سنرجی پی ای ایل پی پی ایل اور ایچ بی ایل میں سب زیادہ نمبر آف شیرہ ٹریڈ ہوئے ہیں سرکیٹ بریکر کی بات کر لیں تو یارہ سٹوکس میں آج آپر کیاپ لگے اور چھے سٹوکس میں آج لور کیاپ لگے آج کی مارکیٹ سمری کی بات کر لیں تو کمرشل بینکنگ سیکٹر میں آج ایم سی بی بینک میزان بینک نیشنل بینک فیصل بینک اور اسکری بینک نے نیگٹیف پرفارم کیا بکایا بینکس نے آج پوزیٹیف پرفارم کیا فرٹیلائزر سیکٹر نے آورال آج نیگٹیف پرفارم کیا فاتمہ فرٹیلائزر نے صرف آج پوزیٹیف پرفارم کیا اوئل اینڈ گیس سیکٹر میں پی او ایل اور ماری پٹرولیوم نے نیگٹیف پرفارم کیا اور او جی ڈی سی اور پی پی ایل نے پوزیٹی پرفارم کیے سیمنٹ سیکٹر اور ٹکرالوجی سیکٹر نے اوورال نیگٹی پرفارم کیے پاور سیکٹر میں ہفکو نے پوزیٹی پرفارم کیے کیمیکل سیکٹر میں کولگیٹ پا مولیو نے نیگٹی پرفارم کیے بکاہ سٹاکس نے پوزیٹی پرفارم کیے اسی طرح آٹوموبیل سیکٹر میں پاک سزوک کی موٹر اور ایچ کار نے ہونڈا کار نے پوزیٹی پرفارم کیے فوڈ سیکٹر میں ریفان نے یونٹی نے اور نیشنل فوڈ نے پوزیٹیو پرفارم کیا ہے یونی لیور اور نیسلے آج انچینڈ رہے ہیں اسی طرح اویل ان گیس مارکیٹنگ سیکٹر میں پی ایسو نے پوزیٹیو پرفارم کیا ہے ٹکسٹائل سیکٹر نے بھی نیگٹیو پرفارم کیا ہے اور فارماسوٹیکل سیکٹر نے بھی نیگٹیو پرفارم کیا ہے ہائی نون لیبورٹریز نے آج پوزیٹیو پرفارم کیا ہے فارماسوٹیکل سیکٹر میں توپ کونٹریبیوٹرز کی بات کر لیں تو مارکیٹ میں سب زیادہ پوزیٹیو پوائنٹ ہے اچ پیل نے کونٹریبیوٹ کی ہیں دوسرے نمبر پہ بی اے ایچ ایل اور تیسرے نمبر پہ او جی ڈی سی ہے اس طرح نیگٹیو پوائنٹ کی بات کر لیں تو نیگٹیو پوائنٹ مارکیٹ میں سب زیادہ اینگرو فیٹلائزر نے کونٹریبیوٹ کی ہیں دوسرے نمبر پہ سسٹم ہے اور تیسرے نمبر پہ اینگرو ہے او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے رلیٹڈ اپ ان نیر فیوچر پوزیٹیو نیو سن سکتے ہیں اور اسی طرح میں بینک الحبیب پہ بھی ایک پروپر ویڈیو بناوں گا کہ بینک الحبیب کے فائنینشلز کیا کہتے ہیں کہ سٹوک میں کہ سٹوک کی پرائس میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے فائنینشلز مزید کیا کہتے ہیں لیکن آج کا ہمارا ٹوپک پی ایس او ہے تو اگر ہم پی ایس او پاکستان سٹیٹ آئل کے بیس سال کی چارڈ کی بات کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹوک کا دو دوزار آٹھ کا ہائی ہے وہ فائیو تھرٹی ایٹ پوائنٹ فائیو فائیو روپیز کے اور جو سٹوک کا ریسنٹ ہائی ہے بارہ انگست دوزار بائس کا وہ ون نائنٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ٹو روپیز کے اس ٹائم پی ایس او کافی زیادہ انڈر ویلیوڈ اور کافی زیادہ آور سولڈ پوزیشن میں ہے اگر آپ اس کا بیس سال کا چارڈ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آل ٹائم ہسٹری کے لویس پر ٹریڈ کر رہا ہے سٹوک کا ففٹی ٹو ویک لوڈ نائنٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ زیرو روپیز کے کرنٹلی سٹوک ون ہنہنڈڈنٹین روپیز پر ٹریڈ کر رہا ہے ٹوک کی ٹیکنیکل کی بات کر لیں تو دوزار پیس میں پی ایس او کا ارننگ پر شیئر سکسٹی سیون پوائنٹ سکزیرو روپیز ہے پرائیس ٹو ارننگ ریشو ون پوائنٹ سکری ہے بک ویلیو پی ایس او کی فور سیونٹی ون پوائنٹ ون سیون ہے پرائیس ٹو بک ویلیو زیرو پوائنٹ ٹو فائی مارکیڈ کے ففٹی ون پوائنٹ سکس فور بلین ہے فری فلوٹ فورٹی فائی پرسنٹ ہے ڈیویرنڈ جیلڈ ایٹ پوائنٹ فور ایٹ پرسنٹ ہے فائننشل میں جا کے کمپنی کی سیل کی بات کر لیں تو دوزار ستارہ میں کمپنی کی سیل ایٹ سیونٹی ایٹ پوائنٹ ون فائی بلین تھی جو کہ بڑھ کے دوزار بائیس میں تھری پوائنٹ فور فائی ٹریلین تک انکریز ہو گئی ہے جو کہ کافی اچھی سیلز گروت کنسیڈر کی جاتی ہے جتنا بھی آئل جو ہے پاکستان امپورٹ کرتا ہے وہ سارا پی ایس او امپورٹ کرتا ہے اور پی ایس او پھر آگے مختلف کمپنیز میں پاکستان جب آئل آیا تھا تو مختلف کمپنیز اور ریفائنریز کو ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے کمپنی کے ارننگ پر شیئر کی بات کریں دوزار ستارہ میں کمپنی کا ارننگ پر شیئر سکسٹی سیون پوائنٹ زیرو ایٹ روپیز تھا جو کہ بڑھ کے دوزار بائیس میں وان ایٹی پوائنٹ سکس سکس روپیز تک انکریز ہو گیا ابھی میں نے آپ کو کمپنی ارننگ پر شیئر دوزار تیس کا سکسٹی سیون پوائنٹ زیرو روپیز بتایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوزار ستارہ میں بھی کمپنی کا ارننگ پر شیئر سکسٹی سیون روپیز تھا تو اب میں آپ کو اس کی ایک ریزن بتانے جا رہا ہوں جو اس کی وجہ سے جو کمپنی کا ارننگ پر شیئر ہے وہ کرنٹلی کم شو ہو رہا ہے حالانکہ کمپنی کی سیلز میں تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن ارننگ پر شیئر کیوں کام ہو گئے اس کی مین ریزن ہے کہ بائی پاکستانی لاؤ جب تک کمپنی کو پروفٹ ان ہینڈ کیش میں نہیں مل جاتا یا ریکاور بینک میں نہیں مل جاتا ریکاور نہیں ہو جاتا پیمنٹ کسی بھی سیل یا پر چیز کی تو بائی لاؤ اس کو آپ پروفٹ کم بیلنس شیٹ میں کنسیڈر نہیں کر سکتے تو سرکولر ڈیٹ کا آپ کو جس طرح مسئلہ تمام دوستوں کو پتا یہ جس طرح ہو جی ڈی سی اور پی پی ال کا چال رہا ہے اسی طرح پی ایس او نے کافی زیادہ پی ایس او کے ڈیوز ہیں مختلف کمپنیز کی طرف جو کہ پی ایس او نے لینے ہے ریسیف کرنے ہیں ریسیویبلز ہیں کافی زیادہ تو اس کے بعد کمپنی اپنی بیلنس شیٹ میں انکم شیٹ میں وہ پیمنٹ شو کر کے تو پھر جو کوارٹرلی ریزلٹ ہے اس میں شو کرے گی اس کی میں آپ کو پاکستان سٹوک مارکیٹ کی اوفیشل ویب سائٹ ڈیٹا پورٹل بجا کے مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں اگر ہم پی ایس او کی کوارٹرلی ارننگ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار بیس کے تیسرے کوارٹر میں پی ایس او کی ارننگ سکسٹی نائن پوائنٹ فور زیرو روپیز رہی ہے دوزار تیس کے پہلے کوارٹر میں ٹو پوائنٹ فائف روپیز رہی ہے دوزار تیس کے دوسرے کوارٹر میں نائن پوائنٹ سیون ون روپیز کا لوس ہوا ہے اور دوزار تیس کے دوسرے کوارٹر میں ٹوائنٹی نائن پوائنٹ زیرو سیون روپیز رہی ہے اب اتنی زیادہ ارننگ پر شیئر میں ہر کوارٹر میں اضافہ اور ڈیکریز کی مین ریزنی جو کمپنی اپنے ریسیویبلز ہے جب ان کو ریکاور کر لیتی ہے پچھلے کوارٹر کے بھی جو ریزلٹس ہیں وہ اگلے کوارٹر کے ساتھ شو کرتی ہے تو جس کوارٹر میں کمپنی کے ریسیویبلز ریکاور نہیں ہوتے تو اس کوارٹر میں پھر کمپنی اپنا لوس شو کر دیتی ہے یہ اس کی سیمبل سے ریزن ہے باقی پی ایس او کو آپ تمام دوست پی ایس او سے واقف ہیں پاکستان کی سٹیٹ کی ایک کمپنی ہے کافی اچھی آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں یہ لونگ ٹرم میں آپ کو کافی زیادہ بینفیٹ دے سکتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اس کا چارٹ دکھایا اس ٹرم یہ اپنے ہسٹری کے لوس پوائنٹ پر ٹریڈ کر رہا ہے آپ اس کو صرف بائے کریں اور اس کو ہولڈ کریں اور پینک نہ کریں اس کو ٹائم دیں جیسے جیسے پی ایس او کی انکم بہتر ہوتی جائیں گی ابھی اس کی مین ریزن میں آپ کو یہ ریکمنڈ بھی اس وجہ سے کر رہا ہوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو لون ہے ایگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹرم میں کریشنٹ ہے اس میں ایک آئی ایم ایف کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو ریزولف کیا جائے اب جب سرکولر ڈیٹ کا ایشو ریزولف ہوگا تو اس سے پی ایس او کو بینفیٹ ہوگا او جی ڈی سی اور پی پی ال کو تو ہونا ہی ہے اس سے ریلیٹڈ جو سیکٹرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا ایس ان جی پی کو بھی فائدہ ہوگا اس طرح پی ایس او کو بھی فائدہ ہوگا تو پھر او جی ڈی سی کے ساتھ ساتھ اور پی پی ال کے ساتھ ساتھ یہ سٹوکس بھی بھوم کریں گے پاور سیکٹر کے جو بھی ریسیویبلز ہیں سرکولر ڈیٹ کلیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سب کلیر ہو جائیں گے تو آج نہیں تو کل گورنمنٹ نے سرکولر ڈیٹ کا ایشو ریزولف کرنا ہی ہے تو یہ ان فیوچر سٹوکس آپ کو کافی زیادہ منفیٹ لے سکیں تو یہ ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو تھی مجھے امیدہ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسان لائی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو میں تمام دوست اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ